اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹی ٹیک مینٹور تو فرنڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سلائی مشین کی موٹر کو کیسے رپیئر کیا جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک سلائی مشین کی موٹر ہے جس کے ساتھ میں نے ٹو ٹوئنٹی وولٹ انپٹ کی ہوئی ہے لیکن موٹر جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی یہاں پر آپ ملٹی میٹر کی اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹوئنٹی وولٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس لیکن سلائی مشین کی جو موٹر ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو رہی تو اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سلائی مشین کی موٹر کے اندر جو فالٹ آتا ہے اس کو کیسے ٹریس کرتے ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے کہ نوٹفکیشن بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے کریں تو فرنڈز سب سے پہلے ہم اس موٹر کے کاربنز کو باہر نکالیں گے اور کاربنز کو باہر نکالنے کے بعد ہم اس موٹر کی جو کوائلز ہوتی ہیں ان کی کنٹی نیوٹی کو چیک کریں گے ملٹی میٹر کی مدد سے اس موٹر کے اندر دو کوائلز ہوتی ہیں ایک کوائل کی دو تاریں ہوتی ہیں جن میں سے ایک تار کاربن ہولڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور دوسری تار ہماری 220 وولٹ کی انپوٹ ہوتی ہے اسی طرح جو دوسری کوائل ہوتی ہے اس کی بھی ایک تار کاربن ہولڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور دوسری تار ہماری 220 وولٹ کی انپوٹ ہوتی ہے تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کاربنز کو باہر نکال دیا اب میں ملٹی میٹر کے ذریعے موٹر کی جو کوئلز ہیں ان کی کنٹی نیوٹی کو چیک کروں گا تو ملٹی میٹر کو ہم سیٹ کریں گے ریزسٹر کے پوائنٹ کی اوپر اور اب ہم ملٹی میٹر کی ایک کیبل کو کنیکٹ کریں گے موٹر کی مین تار کے ساتھ اور دوسری کیبل کو ہم کنیکٹ کریں گے موٹر کے کاربن ہولڈر کے ساتھ تو اس کاربن ہولڈر کے ساتھ اس نے کنٹی نیوٹی شو نہیں کی تو دوسرے کے ساتھ چیک کریں گے تو دوسرے کاربن ہولڈر کے ساتھ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر کنٹینیوٹی شو نہیں کر رہا اٹس مین کہ ہماری ایک کوئل خراب ہے جبکہ اس موٹر کی جو دوسری کوئل ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینیوٹی شو کر رہی ہے اٹس مین کہ اس موٹر کی ہماری ایک کوئل ٹھیک ہے اور دوسری کوئل ٹھیک نہیں ہے تو اب ہم اس موٹر کو کھول کے دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا خراب بھی ہے کیوں جو ایک وائلہ وہ کنٹینیوٹی شو نہیں کر رہی موسیقی موسیقی تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس موٹر کو کھول لی ہے اور یہ اس موٹر کا آرمیچر ہے جو کہ بلکل ٹھیک نظر آ رہا ہے آرمیچر میں آپ نے صرف یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کا آرمیچر کہیں سے ڈیمج نہ ہو ہیٹ اپ نہ ہوا ہو اس کے علاوہ آرمیچر کا کروس چیک کیا جاتا ہے جو کہ آپ کو میں سیپریٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے آرمیچر کا کروس چیک کیا جاتا ہے یہ آرمیچر بلکل ٹھیک ہے اب ہم اس موٹر کی کوائلز کو کھولیں گے تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوائلز کو باہر نکال لی ہے اور ایک کوائل کی جو تار کا ٹانکہ ہوتا ہے جو کاربن ہولڈر کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ ٹانکہ ٹوٹا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملٹی میٹر ایک کوائل کی کنٹینیوٹی شو نہیں کر رہا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی میٹر اس کوائل کی کنٹینیوٹی شو نہیں کر رہا جبکہ جو دوسری کوائل ہے اس کی کنٹینیوٹی شو کر رہا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کوائل کی کنٹینیوٹی ملٹی میٹر شو کر رہا ہے اس میں کہ یہ کوائل ہماری ٹھیک ہے جبکہ یہ جو دوسری کوئل ہے اس کی کنٹینیوٹی اس لیے کاربن ہولڈر کے ساتھ شور نہیں کر رہا کیونکہ اس کوئل کی جو تار ہے وہ کاربن ہولڈر کے ساتھ سے ٹوٹی ہوئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو دوسری کوئل ہے وہ بھی ٹھیک ہے صرف اس کوئل کی جو تار کا ٹانک ہے وہ ٹوٹ چکا ہے کاربن ہولڈر کے ساتھ سے تو اب میں اس کاربن ہولڈر کے ساتھ اس تار کو سولڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم اپنی موٹر کو کلوز کریں گے اس موٹر کے جو کنیکشنز ہوتے ہیں وہ بہت ہی سمپل سے ہوتے ہیں ایک کوئل ہے اس کی دو تاریں ہیں ایک تار ہماری مین ہے اور ایک تار ہماری کاربن ہولڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اسی طرح دوسری کوئل ہے اس کی بھی دو تاریں ہیں ایک تار ہماری مین ہے اور دوسری تار ہماری کاربن ہولڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے I hope کہ آپ کو ان کنیکشنز کے حوالے سے سمجھ میں آگئی ہوگی دو کوائلز ہیں دونوں کی ایک ایک تار کارمن ہولڈر کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور ایک ایک تار ہماری مین ٹو ٹوئنٹی وولٹ کی انپٹ ہوتی ہے سمپل سے اس کے کنیکشنز ہیں جن میں کوئی بھی مشکل نہیں ہونی چاہیے آپ کو اب ہم کوائل کی جو وائر ٹوٹی ہوئی تھی اس وائر کو کارمن ہولڈر کے ساتھ سول کریں گے اور اس کے بعد ہم موٹر کو بند کریں گے تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوائل کی وائر کو کارمن ہولڈر کے ساتھ سول کر دیا ہے اور اب ہماری یہ کوائل بھی کارمن ہولڈر کے ساتھ کنٹینیوٹی شوک کر رہی ہے یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری دونوں کوائلز ٹھیک ہیں دونوں کوائلز کنٹینیوٹی شوک کر رہی ہے اب ہم اپنی موٹر کو بند کریں گے موسیقی 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 تو فرنڈز یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ملٹی میٹر کنٹینیوٹی شو کر رہا ہے اٹس مین کہ ہماری موٹر اب ٹھیک ہے اب ہم اس موٹر کو ٹو 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 وولٹ کے ساتھ آپریٹ کر کے ٹیسٹ کریں گے موسیقی 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 تو فرنڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری موٹر جو ہے وہ ریپیر ہو چکی ہے پہلے میں اس کو سیریز میں ٹیسٹ کروں گا اور اس کے بعد ہم اس کو ٹو 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 وولٹ کے اوپر آپریٹ کریں گے آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیئے گے نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں مل جائے کریں مل جائے کریں